چائنہ دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے دنیا میں شاہد ہی کوئی الیکٹرونک کی چیز ہو جو چائنہ میں نہ بنتی ہو چائنہ کی آرمی دنیا کی سب سے بڑی آرمی ہے ان کو سخت ٹریننگ سے گزرنا پڑتا ہے اور ٹریننگ کے دوران نئے سولڈرز کے کولر میں پن لگا دی جاتی ہے ایسا اس لیے کیا جاتا ہے کہ ان کی گردن سیدھی رہے اور ان کا دیان نہ بٹکے کتوں کے ساتھ ساتھ چائنہ کی آرمی میں بندروں، ہنس اور کبوتروں کو بھی ٹریننگ دی جاتی ہے چائنہ نے دس ہزار سے زائد کبوتروں کو میسنجر ٹریننگ بھی دی ہے تاکہ جنگ کے دوران اگر مورڈرن ٹکنالوجی فیل ہو جائے تو پیغام رسانی کے لیے ان کبوتروں کو استعمال کیا جا سکے چائنہ میں چار کروڑ لوگ آج بھی گاروں میں رہتے ہیں جو کہ اسریلیہ کی آبادی سے زیادہ ہے یہ گرمیوں میں تھنڈی اور سردیوں میں گرم رہتی ہیں قریب اٹھارہ ہزار سال پہلے ییلو ریور سے پہاڑوں اور زمین میں قدرتی گاریں بن گئی تھی چار ہزار سال پہلے لوگ یہاں خود گاریں بنانے لگے تھے جن میں سے آج بہت سی گاروں کو ہوتلوں اور ریسٹورنٹس میں بدل دیا گیا ہے چائنہ کے پریزیڈنٹ شی جنگ پنگ نے اپنی زندگی کے کئی سال انہی گاروں میں رہ کر گزارے تھے چائنہ میں بس ایک بچہ پیدا کرنے کی اجازت ہے اور دوسرا بچہ پیدا کرنا جرم ہے چائنہ کے اس رول کی وجہ سے وہاں لڑکیوں کی تعداد میں کافی کمی آئی ہے کیونکہ زیادہ تر والدین بچی پیدا ہونے سے پہلے یا پیدا ہونے کے بعد اسے مار دیتے ہیں تاکہ بچہ بڑا ہو کر ان کا سہارا بنے گا اسی وجہ سے چائنہ میں دو ہزار بیس تک تین کروڑ مرد ایسے ہوں گے جنہیں شادی کرنے کے لیے لڑکی نہیں مل رہی ہوگی چائنہ میں ایک کہاوت مشہور ہے کہ ٹیبل اور چیئر کو چھوڑ کر ہر چار پاؤں والی چیز کو کھا سکتے ہیں چائنہ میں ہر سال جون میں ڈوک میٹ فیسٹیول منایا جاتا ہے اکیلے اس فیسٹیول میں ہی دس ہزار کتے مار کر کھا لیا جاتے ہیں ایک اندازہ کے مطابق ہر سال چائنہ میں ایک کروڑ کتے مار دیا جاتے ہیں چائنہ میں لزیز کھانے کے نام پر ہر سال چالیس لاکھ بلیاں کھائی جاتی ہیں چائنہ میں موجود دنیا کے سب سے لمبی دیوار پانچویں صدی ایسویں کو بنانے کا کام شروع ہوا تھا اور اس دیوار کو بنانے کا کام سونویں صدی تک چلتا رہا یہ دیوار مٹی اور پتھروں سے بنائی گئی ہے اس دیوار کو حملہ آوروں سے بچنے کے لیے بنایا گیا تھا حالانکہ یہ دیوار اس مقصد میں پوری طرح کامیاب نہیں ہوئی اور سن بارہ سو گیاروی میں چنگیز ہان نے اس پر حملہ کیا اور اسے توڑ کر چائنہ میں داہل ہوا اس دیوار کی لمبائی آٹھ ہزار آٹھ کلومیٹر ہے یہ دنیا کا سب سے لمبا عجوبہ ہے اس دیوار کو بناتے بناتے جن مزدوروں کی موت واقعہ ہو جاتی انہیں یہاں ہی دفن کیا جاتا اور کہا جاتا ہے کہ اس دیوار کو بناتے ہوئے لگ بگ تین ہزار مزدوروں کی جان گئی اور بیس لاکھ لوگوں نے اپنی پوری زندگی اس دیوار کو بنانے میں لگا دی اسی لئے اس دیوار کو دنیا کا سب سے لمبا قبرستان بھی کہا جاتا ہے آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے یہ سنا ہوگا کہ اس دیوار کو حلا سے بھی دیکھا جا سکتا ہے لیکن یہ سچ نہیں ہے جب لیلم سٹون چاند سے واپس آئے تو انہوں نے اس بات کی بداحت کی کہ یہ دیوار حلا سے نہیں دکھتی چائنہ میں ریشم کے کپڑے تین ہزار عیسویں سے بن رہے ہیں چائنہ نے ریشم کے کیرے سے ریشم بنانے کی ترقیب دنیا سے چھپا کر رکھی تھی اگر کوئی اس ترقیب کو کسی اور ملک کو بتاتے ہوئے پکڑا جاتا تھا تو اسے مار دیا جاتا تھا چائنہ نے تین ہزار سال پہلے پتنگ کی خوش کی تھی وہ پتنگ کا استعمال جنگ کے دوران دشمن کو وارننگ دینے کے لیے کیا کرتے تھے دنیا کا سب سے پرانا کاغس کا ٹکڑا چائنہ میں پایا جاتا ہے جو پہلی یا دوسری صدی عیسوی پرانا ہے یہ کاغس کا ٹکڑا بے حد مضبوط ہے اور کسی وقت اس کا استعمال کپڑا بنانے کے لیے کیا جاتا تھا آپ نے کئی تصویروں میں چائنیز کو ماسک پہنے ضرور دیکھا ہوگا اس کی وجہ ہے یہاں کی بے انتہا پولوشن دنیا میں 49 فیصل پولوشن کی وجہ چائنہ ہے چائنہ کے کیپیٹل بی جنگ میں ایک دن سانس لینے کا ہیلس پر اتنا ہی خراب اثر پڑتا ہے جتنا ایک سگرٹ کی ڈبی پینے سے ہوتا ہے یہاں کا پولوشن اتنا گناہ ہے کہ یہ حالات سے بھی نظر آتا ہے زیادہ عبادی کی وجہ سے چائنہ میں پچھلے کچھ سالوں میں کنسٹرکشن کافی تیزی سے بڑی ہے سال 2011 سے 2013 کے بیچ چائنہ نے اتنے سیمنٹ کا استعمال کیا ہے جتنا امریکہ نے پوری 20 سدی میں نہیں کیا تھا چائنہ میں اوستن ہر پانچ دن میں ایک آسمان چومتی مارت بنائی جا رہی ہے اگر آپ کو دنیا کے کسی حصے میں پانڈا نظر آئے تو آنکھیں بند کر کے یقین کر لیجئے گا کہ اس پر چائنہ کا حق ہے چائنہ نے دنیا بر میں اس نسل کو قرائے پر دیا ہے اور ان کے بچوں پر بھی چائنہ کا ہی حق ہوگا اگر آپ ہوت ائر بلون سے زمین کو دیکھنے نگلیں گے تو چائنہ کا ینگ شو شہر آپ کو سب سے خوبصورت نظر آئے گا چائنہ میں سال 2009 سے ہی فیس بک اور ٹیوٹر بین ہے چائنہ کی سرکار اپنے انٹرنیٹ سارفین کی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھتی ہے اور جو لوگ سرکار کے حلاف باتیں کرتے ہیں انہیں حراست میں لے لیا جاتا ہے چائنہ میں امیر لوگ اگر کوئی کرائم کر دیں تو وہ اپنے بدے کسی اور کو جیل بیج سکتے ہیں تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک جرور کریں اور چینل سسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ